بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسفہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عنوان سے ایوان کارکنہ نے تحریک پاکستان لاہور میں ایک فکری نشست کا انقاط کیا گیا جس کا احتمام نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے تحریک پاکستان ورکز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا تھا پروگرام کی نظامت کے فرائض حافظ عثمان احمد نے انجام دیئے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حافظ محمد عثمان نے حاصل کی بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ یقیدت حسنین فریدی نے پیش کیا سگرٹری اطلاعات جماعت اہل سنت پاکستان سید احسان آمد گلانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جان قربان کر دی لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کا فرض اولین ہے کہ اسوائے حسین کی پیروی کرے اور باطل کے روبرو کبھی سر نہ جھکائے صدر اسلامی کی ریسرچ کونسل آف پاکستان مفتی ڈاکٹر محمد کریم خان نے کہا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بے مثل قربانی جہاں سراپائے علم ہے وہاں پیکر عظم بھی ہے آپ کی عظیم قربانی نے دین اسلام کو حیات نو عطا کی نامور عالم دین علامہ نصیر آمد قادری نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدہ کربلا کی قربانیاں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی واقعہ کربلا آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک منارہ نور ثابت ہوگا باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانا ہی پیغام کربلا ہے سیگرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب ناہید عمرانگل نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم و جبر کے خلاف حق کا علم بلند کیا فلسفہ شہادت امام حسین ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے سیگرٹری تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ محمد صیف اللہ چودری نے کہا کہ شہدہ کربلا نے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے جرت اظہار اور باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے کا پیغام دیا ہے ڈپٹی سیگرٹری تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ جناب حافظ عثمان آمد نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صدائے حق نے مظلوم انسانیت کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ اور حق نوائی کا درست دیا ہے خصوصی نشست کے آخر میں علامہ ابو الخیر زوار حسین نعیمی نے دعا کرائی موسیقی موسیقی